السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری معاشرے کے اندر سفلی جادو کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا عام ہو چکا ہے تو اس کو جلانے کا طریقہ کار میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا جو کہ آپ نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ ورحمان اللہ کو صحت دے گا سفلی جادو کے لیے آپ نے سورہ مزمل پڑھنے سے پہلے ایک سو گیارہ بار درودِ ابراہیم لازمی پڑھیں یہ اول بھی آخر بھی اس کے بعد سورہ مزمل تین بار سورہ کاؤسر ایک سو گیارہ بار یہ ناظرین ذہن میں رکھیں اور لا الہ الا اندر سبحانہ کا انہی کندمی نظالمین یہ بھی ایک سو گیارہ بار اس کے بعد پھر درودِ ابراہیم آپ نے ایک سو گیارہ بار سٹارٹ میں بھی ایک سو گیارہ بار آخر میں بھی ایک سو گیارہ بار انشاءاللہ ورحمان یہ آپ پڑھیں سفلی جادو ختم ہو جائے گا نہا دیں اس مریض کو پانی پہ دم کر کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نہلائیں اس کی جو دعائی ہے اس کے اوپر بھی دم کریں بستر جو ہے جہاں وہ رام کرتا ہے اس کے اوپر دم کریں بستر کو بھی فوک لگیں گھر میں بھی فوک لگیں چاروں کونوں میں لگائیں اور دروازے پہ بھی لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا جہاں کہیں بھی وہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ روحِ قدس کے ساتھ شاء اللہ مدد فرمائے گا اور میری دعا بھی یہی ہے کہ پروردگارِ عالم جتنے مریض ہیں اس مرض کے اللہ ان کو صحت اطاف فرمائے ہر وقت سستی چھائی رہتی ہے بلا وجہ نرازگی بلا وجہ لڑائی چھوٹی چھوٹی بات پہ حیپر ہو جانا اور بچوں کا ہر وقت لڑتے رہنا اور بڑے بڑے لوگوں سے جا کے علاج کروائے لیکن مریض پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ عمل لازمی کر لیں یہ بہت بڑے ولیے کامل سے عمل آیا ہے اور آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں آپ اس کو شروع کرو اللہ میرا انشاءاللہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا